بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو وزیراعظم عمران خان جو ایک کانفیڈنٹ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے اقتدار کو خطرہ نہیں ہے لیکن اب ان کے چار اتحادی سامنے آگئے ہیں اور ان چار اتحادیوں نے ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان جو ایک کم تعداد سے بہت چھوٹے سے نمبر سے مارجن سے وزیراعظم کی کرسی پر برجمان ہے اب چار ان کے اتحادی ان کی چار جو کرسی کے پائے ہیں انہیں ہلا رہے ہیں اور جنجور رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی کرسی کو خطرہ لاکھ ہو گیا ہے کیا مطالبہ کر رہی ہے جی ڈی اے کیا مطالبہ کر رہی ہے ایم کیو ایم کیا مطالبہ کر رہی ہے پی ایم ایل کیو اور کیا مطالبہ کر رہی ہے بلوچستان عوامی پارٹی یہ سب آپ کو بتائیں گے اور اگر ایک اتحادی بھی ادھر ادھر ہو گیا تو وزیراعظم عمران خان کی کرسی نیچے گر پڑے گی آپ کو پتا ہے نا چار پائیوں پہ کھڑی ہوتی ہے کرسی ایک پایا بھی ہل جائے تو پھر کرسی درم سے نیچے گر جاتی ہے اب رانہ سنہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی پشت پنائی سے پیچھے ہٹ جائے تو آج پیر ہے اگلے پیر تک یہ حکومت فارغ ہو جائے گی کہیں کی نہیں رہے گی وزیراعظم عمران خان وزارت عزمہ سے فارغ ہو جائیں گے کیا پلاننگ ہو رہی ہے اب اتحادی کیوں سامنے آگئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ اتحادی اب بول رہے ہیں کس کے اشارے پر نیچے مجھے کومنٹ کر کے بتائیے ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا ساتھ ساتھ وہ حکومت جو مطالبہ کر رہی تھی کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں استیفے جمع کروائیں استیفے دیں آج دیں ابی دیں اور وہ استیفے منظور کر لیے جائیں گے اب وزیراعظم عمران خان اور حکومت کے وزارہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں آئیے پارلیمنٹ میں آئیے آپ سے مذاکرات کریں گے وہی پارلیمنٹ جہاں سے استیفے دینے کے لیے خواہش کا اظہار کر رہی تھی حکومت کہ استیفے دو اور گھر جاؤ اب ہو رہے ہیں مذاکرات وہ میٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک ملاقات ہوئی ہے گئے تھے ہمارے ڈی جی آئیس آئی اور آرمی چیف اس ملاقات کے اثرات اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کیا اب جو لانگ مارچ ہے وہ مارچ میں ہوگا فروری کے عوارے میں کہا جا رہا تھا لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو مارچ تک لے کے جایا جا سکتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کیا معاملات ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ان سیاسی خبروں سے گرمہ گرم خبروں سے آپ باخبر رہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا نئے اس چینل پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن کو کلک کر لیجئے تاکہ دنیا میں کہیں بھی ہوں پاکستان میں کہیں بھی ہوں آپ کو خبر ملتی رہے تجزیہ ملتا رہے تفسریں ملتے رہیں اور ساتھ ساتھ فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے پیج کو فالو کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کر دیجئے فیس بک پہ اس ویڈیو کو تو دوستو اب ہوا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان جنہیں درکار تھے 172 ووٹ انہیں بننا تھا وزیراعظم وہ بن گئے اگز 2018 میں وزیراعظم 176 ووٹ لے کے کتنے 176 چاہیے کتنے تھے 172 یعنی جو بڑتری ہے ووٹ کی وہ صرف چار ووٹوں کی ہے لیکن اب وزیراعظم عمران خان کے اتحادی ان کی کرسی کو ہلا رہے ہیں جنجور رہے ہیں کہ کچھ وعدے کیے تھے ہم سے کچھ دعوے کیے تھے جب ہمیں حکومت میں آپ نے شامل کیا تھا اور ہم سے ووٹ لیا تھا تو اب وہ وعدے پورے کیجئے اور یہ چار اتحادی ہیں اور انتہائی اہم اتحادی ہیں پچھلے دنوں وزیراعظم عمران خان گئے تھے پی ایم ایل کیو کے پاس یاد ہے نا آپ کو ملاقات کی تھی چودری شجاعت سے چودری پروے زلائی سے جسے وہ ڈاکو کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چودری پروے زلائی کو کہتے تھے وزیراعظم اور ان کو پھر جانا پڑا تھا کیونکہ انہیں مقتدر حلقوں نے کہا تھا اتنی انا پرستی بھی اچھی نہیں کچھ نیچے آئیے اور جو اتحادیوں کے ووٹ سے بنے ہوئے ہیں وزیراعظم ان کی تو قدر کیجئے تو پھر گئے وزیراعظم ان کے پاس پانچ سیٹے ہیں پی ایم ایل کیو کی اگر آج پی ایم ایل کیو اس حکومت سے دستبردار ہو جائے تو امران خان کی کرسی گر پڑے گی ساتھ ساتھ ناراض ہیں ایم کیو ایم ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدی کی جو پہلے کیبینٹ سے باہر آ گئے تھے کابینہ سے باہر آ گئے تھے اب ایم کیو ایم نے بھی مطالبات رکھ دیئے ہیں بقاعدہ تحریری معایدہ ہوا تھا ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ سیٹے ہیں ایم کیو ایم کی وزیراعظم نے کیا کہا ہے آرمی کے بارے میں فوج کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آج بڑی انہوں نے ترجمانوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے بنے رہنا ہے ہماری ویڈیو میں آگے آنے والی اس کی انفرمیشن لیکن جو جی ڈی اے ہے جی ڈی آپ کو پتا ہے نا کس طرح بنی تھی اتیاد بنا تھا سندھ میں کس نے بنایا تھا اور پھر محمد علی دورانی کو جیل بجوایا گیا تھا شہباز شریف کے پاس پیغام دے کے کہ ڈائی لاغ شروع کیجئے بات چیز شروع کیجئے اب جی ڈی اے نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور وزیراعظم عمران خان سے جب پوچھا گیا تھا کہ محمد علی دورانی گئے ہیں شہباز شریف کے پاس اور شہباز شریف سے انہوں نے جیل میں ملاقات کی ہے کہا ہے ڈائی لاغ کیجئے بات کیجئے اور استیفے نہ دیجئے تو عمران خان کا کہنا تھا عوام سب جانتے ہیں تو وزیراعظم صاحب عوام سب جانتے ہیں کہ پچھلے ڈائی سال سے کیا تماشے ہو رہے ہیں عوام کے ساتھ یہ چور 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 کا شور مچا کے کیا چوریاں کھی جا رہی ہیں کیا لوٹ مار لگائی ہوئی عوام کی جیبوں سے تو یہ عوام سب جانتے ہیں ساتھ ساتھ جو باپ ہے بلوچستان عوامی پارٹی آپ کو یاد ہے وہ کس طرح بنی تھی سناولہ زہری کی حکومت کو گرایا گیا تھا وہاں پر پھر ایک رات و رات ایک پارٹی بنائی گئی تھی بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے نام سے اور پھر اسے الیکشن لڑوایا گیا تھا وزیراعظم جام کمال صاحب اس کو لے کے آیا گیا تھا اب اس نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور حکومت سے کہا ہے وزیراعظم عمران خان سے کہا ہے بھائی ہمارے بھی وعدے پورے کیجئے ہماری طرف بھی نظر دوڑائیے ہماری بھی پانچ سیٹے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہوا ہے تو یہ جو سیٹے ہیں ایمکی ایم کی ساتھ پی ایم ایل کیو کی پانچ جی ڈی اے کی تین اور بلوچستان عوامی پارٹی کی پانچ یہ وہ سیٹے ہیں اگر یہ چار جماعتیں عمران خان کا آج ساتھ چھوڑ دیں تو عمران خان کی کرسی گر پڑے گی اور یہی فارمولا ہے جو زرداری آصف علی زرداری نواز شریف اور مولانا فضل دیمان کو سمجھا رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن لاکھے عمران خان کو گھر بیجا جائے اور پھر نیا کوئی وزیراعظم آئے تو پھر الیکشن کروائے جائیں اور پھر جو بھی ایک صاف شفاف الیکشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی متاخلت کے بغیر وہ ہو اور جو عوام جس کو ووٹ دے اس کی حکومت آ جائے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے آج کی ہے ایک میٹنگ بابا ریوان کے ساتھ اس میٹنگ میں عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ اداروں پر تنقید کر رہی ہیں اپنی جمہوریت کو چمکانے کے لیے تو کل محترمہ مریم نواز نے جلسے میں بتا دیا تھا کہ ہم اداروں کو نہیں کہتے کہ تمہارا تختہ الٹو ہم تو اداروں کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ بھائی اس سے پیچھے ہڑ جاؤ اور اب اداروں نے بھی یہ بتا دیا اس حکومت کو کہ انف از انف وہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اگر نہیں دیکھی آپ نے حکومت کے وزراء آکے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے مذاکرات کیجئے بات کیجئے اور پارلیمنٹ ایک فورم ہے وہاں پہ آکے آپ سے بات ہوگی تو وہ حکومت جو استیفے دینے کا مطالبہ کر رہی تھی اپوزیشن سے اب وہ بات کرنے پر راضی ہو گئی ہے ساتھ ساتھ اب حکومت کے لیے اور خطرات بڑھ رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن جماعتیں اب یہ فیصلہ کرنے والی ہیں کل ایک اہم اجلاس ہے پیپلز پارٹی کا سی سی کا جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ حکومت کے حوالے سے کب لانگ مارچ کرنا ہے اور کب استیفے دینے ہیں دو جنوری کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ لانگ مارچ کی تاریخ کیا ہوگی اور استیفے کا کیا معاملہ ہوگا کیونکہ تمام جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی انہوں نے اپنے استیفے اپنے قائدین کے پاس جمع کروا دیئے ہیں لیکن ایک بحث ہے جو ہو رہی ہے وہ ہے لانگ مارچ کے حوالے سے اس حوالے سے رانہ صنعہ اللہ نے پچھلے دنوں اشارہ دیا تھا کہ لانگ مارچ مارچ میں بھی لے جایا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اتحادیوں کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ اتحادی جو ہے وہ حکومت کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور اگر یہ اتحادی اس حکومت کا ساتھ نہ دیں سو سینٹ انتخابات جو ہونے اس میں بھی اس حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ وزیراعظم عمران خان نے ان کو خوف تھا کہ اتحادی ساتھ نہیں دیں گے جو خفیہ بیلٹنگ ہوگی خفیہ ووٹنگ ہوگی اس میں یہ ساتھ نہیں دیں گے ہمارا اپنے مطالبات کریں گے اور اپنے مطالبات لے کے یہ سامنے بھی آگئے ہیں اسی لئے عمران خان کہہ رہے تھے کہ خفیہ ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے اور شوف ہینڈ ہونا چاہیے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا یہ ساتھ نہیں دیں گے تو اب وہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ ان جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں چاہے وہ پی ایم ایل کیو ہو ایم کیو ایم ہو جی ڈی اے ہو باپ ہو ان پارٹیز کے ساتھ رابطے کر کے اگر کسی ایک پارٹی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو عمران خان کی کرسی خطرے میں پڑ سکتی ہے عمران خان کو گھر جانا پڑ سکتا ہے اور اب جب یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں تو اس حکومت کی اور وزیراعظم عمران خان کی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو متنازع بنایا جائے اور اپنی شیلڈ بنایا جائے اپنی ڈال بنایا جائے اسٹیبلشمنٹ کو اور اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے آپ نے سنا ہوگا جب بھی یہ حکومت کے ترجمان آکے بات کرتے ہیں تو یہ اپوزیشن کی ناکامیاں بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ چور ہیں وہ ڈاکو ہیں وہ استیفے دیں وہ کرپٹ ہیں پیپلز پارٹی استیفے نہیں دے گی یہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے عوام کو کیا ریلیف دیا آج بھی حفیظ شیخ نے انڈے کی قیمتیں بڑھنے کا اور آٹھے کی قیمتیں بڑھنے کا نوٹس لے لیا ہے تو آپ کے لیے خبر ہے کہ اب اگر نوٹس لے لیا ہے تو ان چیزوں میں اور اضافہ ہو جائے گا وزیراعظم عمران خان نے گیس کی لوٹ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا ہے تو اپنی خیر منائیے جب جب عمران خان نے نوٹس لیا ہے کسی چیز کا اس کی قیمتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں تو یہ وہ معاملات ہیں جو ہو رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اب یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر سینٹ کے انتخابات مارچ میں ہوتے ہیں مارچ میں جا کے یہ سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں کیونکہ بارہ مارچ کو یہ مدت پوری ہو جائے گی بارہ مارچ تک انتخابات ہونے ہیں اگر یکم مارچ سے بارہ مارچ کے درمیان انتخابات ہوئے تو بہت ممکن ہے یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو مارچ میں لے کر جائے جائے لیکن پہلے اس پر جو بیک چینل دیکھا جائے گا کہ اقتدار کے حلقوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا پلاننگ ہو رہی ہیں اس کے بعد ہی یا پوزیشن کی جماعتیں کوئی اپنا سٹینڈ لیں گی کوئی سٹریٹیجی بنائیں گی اس حوالے سے جو بھی ہیپننگ ہوتی رہی گی جو بھی خبریں آتی رہیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کہ اقتدار کے ایوانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے جو ڈرائنگ ڈونگز ہیں اس میں سیاسی کیا گپ شپ ہو رہی ہے اگر ابھی تک آپ ہمارے اس چینل کا حصہ نہیں بنے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر دیجئے تاکہ نوٹفیکیشن آپ کے پاس آ جائے وہ آپ ویڈیو دیکھ سکیں فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے فالو کیجئے اس ویڈیو کو فیس بک پہ شیئر کر دیجئے اور اگر واتس اپ پہ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں جوائن نہیں کیا اور آپ واتس اپ پہ چاہتے ہیں ہمیں جوائن کرنا تو ہمارا نمبر آ رہا ہوگا آپ ہمیں واتس اپ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ